HMD Skyline ایک نئی کمپنی کی طرف سے ایک نیا مبائل لاؤنچ کیا گیا ہے اور اس نے آتے ہی مارکیٹ میں اچھی خاصی دھوم مچا دی ہے سوشل میڈیا پر اس کی اچھی خاصی ہائیڈ کریئیڈ ہو گئی ہے ہائیڈ کریئیڈ ہونے کی وجہ ایک نوکیا بھی ہے بیکوز اس کمپنی کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم میکر آف نوکیا ہیں یعنی یہ موبائل انڈریکٹی نوکیا کی طرف سے ہے اور HMD ایک نئی کمپنی نوکیا کی طرف سے متعرف کی جا رہی ہے خیر اس ٹوپک کے اوپر ایک الگ ویڈیو بن سکتی ہے یہ ایک لمبا ٹوپک ہے آج ہم صرف اس موبائل کے اوپر بات کریں گے جس کا نام ہے HMD Skyline سب سے پہلے اگر انبوکسنگ کی بات کریں تو انبوکسنگ میں آپ کو زیادہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا بیکوز یہاں پر آپ کو صرف ایک ڈیٹا کیبل اور ساتھ میں سن ایجیکشن ٹول دیکھنے کو ملے گا تو انبوکسنگ میں یہ تو زیادہ کچھ ہے نہیں تو انبوکسنگ کو چھوڑ کر اب سیدھا سے بات کرتے ہیں ڈیوائس کے اوپر ڈیوائس کو آپ جیسے ہی فرنٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ ڈیوائس بہت زیادہ سملر لگے گی نوکیا لومیا والے فون سے لیکن جیسے اس کو بیک پر کریں گے تو یہاں پر تھوڑا سا سین اور ہے اس کے بیک پر جو کیمرہ سیٹ اپ لگایا گیا ہے یہ کیمرہ سیٹ اپ کچھ اس طرح سے لگایا گیا ہے کہ یہ فون بہت زیادہ پریمیم فیل کرتا ہے اور فلیکشپ والی پوری ایک فیل آتی ہے اس فون کو دیکھنے میں اگر اوورال ڈیزائن اور بوڈی دیکھی جائے تو یہاں پر آپ کو ایلومینیوم فریم میں بیک پر گلاس اور فرنٹ پر گلاس دیکھنے کو ملتا ہے ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے ساتھ میں ایک ایلیڈی فلیش دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس کے فرنٹ ڈسپلے کی بات کریں تو آپ کو سکس پوائنٹ فائیو انچز کا پی آلیڈ ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے جس کے ساتھ پروٹیکشن بھی دی گئی ہے گوریلا گلاس تھری کی رائٹ ہینڈ سیٹ پر آپ کو آپ کے وولیوم روکرز ساتھ میں آپ کو پاور بٹن اور لیف سیٹ پر آپ کو ایک ایک ایکشن بٹن ملتا ہے جس کو اگر آپ ہلکا سا ٹچ کریں گے تو یہ اپنا ریسپونس پورا دے گا آپ کو جیسے آپ اس کے اوپر ہلکی سے اپنی فنگر سلائٹ کرتے ہیں تو آپ کی وولیوم آپ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی آپ فنگر کو نیچے والی سائٹ پر سلائٹ کریں گے تو آپ کا فون سائلٹ مون پر چلا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ ڈبل ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کی فلیش لائٹ اون ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ اور بھی بہت کچھ جس کے اندر کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں نیچے والی سائٹ پر آپ کو آپ کی ٹائپ سی کی کنیکٹیویی ساتھ میں سٹیریو سپیکر تو آپ کا ایک مایک دیکھنے کو مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا مال مسالہ ڈالا گیا ہے تو سب سے پہلے کیمرہ اس کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بیک پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں مین کیمرہ 108 میگا پکزل کا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک ٹیلی فوٹو لینس دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ففٹی میگا پکزل کا ہے اور ساتھ میں ایک الٹرا وائڈ لینس جو کہ تیرہ میگا پکزل کا ہے اور آپ اس کے مین کیمرہ سے فور کے تھرٹی ایف بیئیس کی ویڈیوز ایزلی ریکوڈ کر سکتے ہو اور اس کے اندر اور بھی بہت زارے موڈ ہیں جیسے کہ جائرو ہے جس کی وجہ سے آپ سٹیبلیزیشن کر سکتے ہیں اور بھی کچھ میجر موڈز اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور اگر بات کریں اس کے سیلفی کیمرہ کی تو یہاں پر آپ کو ففٹی میگا پکزل کا سیلفی شوٹر دیکھنے کو ملے گا جس کے اوپر آپ صرف ٹین ایٹی پی کی ویڈیوز ریکوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی تھرٹی ایف پی ایس پہ اور اگر بات کریں سوٹفوئر ایکسپیرینس کی تو یہاں پر آپ کو انڈرویڈ فورٹین آؤٹ آف دی بوکس دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کو دو انڈرویڈ اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملے گی یعنی آپ انڈرویڈ پندرہ اور بعد میں انڈرویڈ سولہ تک جا سکتے ہیں اس فون کے ساتھ اس کے بعد اگر بات کریں اس کے اندر پروسیسر کی یعنی کہ پرفومنس کی تو یہاں پر آپ کو سنیپ ڈرائگن سیون جن ٹو کا پروسیسر دیکھنے کو ملے گا وہ بھی فور این ایم والا یہ پروسیسر ورڈ کے سب سے پاورفل پروسیسر میں سے ایک مانا جاتا ہے ٹین کا جی پیو لگایا گیا جس کے باعث گیمنگ بغیرہ آپ بہت ایزیلی کر سکتے ہو اس کے اوپر اگر ریم اور میمری کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو دو ویڈینس دیکھنے کو ملیں گے ایٹ جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی بارہ جی بی دو سو چھپن جی بی والا اور آپ کو اس فون میں دو کلرز دیکھنے کو ملیں گے نیون پنک اور ٹویسٹڈ بلیک دونوں ہی کلرز اپنی اپنی جگہ پر بہت زیادہ شاندار ہیں لیکن پرسنلی طور پر مجھے یہ نیون پنک کو زیادہ ہی اٹریکٹیو لگا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں کچھ سیکیورٹی اور پروٹیکشن کی تو یہاں پر آپ کو گوریلا گلاس 3 کے پروٹیکشن دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ میں آئی پی فیفٹی فور ریٹنگ کی فلیش اور ڈس پروف کی پروٹیکشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور بیٹری بیک اپ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا بکوز اس کے اندر پانچ ہزار ایم ایج کی بیٹری نہیں ہے جو آج کل ہر فون کے اندر ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کو چھالی سو ایم ایج کی بیٹری دیکھنے کو ملے گی جو کہ تھوڑی کائنڈ آف کمپرومائز ہے اور ساتھ میں جو چارجنگ سپیڈ ہے وہ بھی صرف 33 وارٹ کی یہاں پر لگائی گئی ہے تو بیٹری کی طرف سے آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا بکوز بیٹری یہاں پر اتنی لونگ نہیں چلے گی جتنی پانچ ہزار ایم ایج چلتی ہے ساتھ میں پندرہ وارٹ کی وائرلیس چارجنگ اور پانچ وارٹ کی ریورس چارجنگ بھی اس فون کے اندر پائی جاتی ہے سو یہی تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میرا نام ہے ڈینی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ 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 شکریہ